نحمد و نسلی و نسلی علی رسولِهِ الْقریب فَامَا مَعَدْ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْدُ وَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَسْأَلُونَكَ آنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفَا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سوت التوحہ کا رقوع نمبر چھے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جارے اور وہ آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کے نسبت سوال کرتے ہیں سو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور پھر اسے ہموار اور بے آب ہو گیا زمین بنا دے گا جس میں آپ نہ کوئی پستی دیکھیں گے اور نہ کوئی بلندی اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے اور اس کے پیچھے چلنے میں کوئی کجی نہیں ہوگی اور خدای رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی بس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنوگے اب یہاں بھی قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کفار کو جب پتایا جاتا تھا کہ قیامت کے روز ہر چیز ریزہ ہو جائے گی سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا تو وہ فوراں اتراز کرتے تھے کہ یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہے جو بلندی میں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں یہ کہا جائیں گے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان آیات کے مچھکل الفاظ کی جو ہے وہ تشریح کی جاری ہے یعنی کہ انہیں جڑوں سے اکھاڑ کر ریت کی طرح پیس کر رکھ دے گا اور پھر دھنی ہوئی اون کی گالوں کی طرح ہواہیں انہیں اڑا کر لے جائیں گی اور ان کا نام ونشان تک باقی نہ رہے گا جہاں یہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور گہری وادیاں وہ جگہ بکل ہموار کر دی جائے گی اور اس جگہ میں کوئی نشیب و فراز نہیں رہے گا اور اس دن زفارش سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کے کی سفارش کے جسے خدائیں رحمان نے ازن اجازت سے دی دی ہو اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے جیسا کہ انبیاء مرسلین اولیاء متقین معصوم بچو اور دیگر کئی بندوں کی شفاعت کرنا ثابت ہے اب اس آیت میں ایک سودس میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز یہ نہیں ہوگا جس کا جی چاہے کا اٹھ کر شفاعت کرنے لگے گا بلکہ اس روز وہی شخص شفاعت کرنے کی جرت کرے گا جس سے پہلے بار کا ازن سے اس کا ازن مل چکا ہوگا جیسے انبیاء اولیاء صالحہ وغیرہ اور انہی کے حق میں شفاعت کی جائے گی جن کا قلمہ شہادت اندلہ مقبول ہو اور بے ایمان ہو کر مرے گا اس کے لئے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جن کے آگے ہیں اور جن کے پیچھے ہیں اور وہ اپنے علم سے اس کے علم کا ہاتھا نہیں کر سکتے آبائیت نمبر ایک سودس میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمام کائنات کا ام ذات الہی کا ہاتھا نہیں کر سکتا ہے اس کی ذات کا ادراک علوم کائنات کی رسائی سے بڑھتر ہیں اور وہ اپنے اسمائے صفات اور اثار قدرت و شیونی حکمت سے ہی پہچانا جاتا ہے آگے آہیں تمہیں ایک سو گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرمانے اور وہ سب چہرے سے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب کے حضور چھک جائیں گے بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا یعنی بڑے بڑے مطلق آن بھادشاہ فاتحان عالم سرکش روسہ و عمرہ اور قیامت کے روز جب خدا زلال جلالوں کے حضور میں حاضر ہوں گے تو ان کی گردنیں چھکی ہوئی ہوں گے ان کے جہروں پر آجزی اور درماندگی کے اثار نمودار ہوں گے اور کوئی دم نہیں مار سکے گا اور جو شخص نیک عمل کرتا رہا وہ صاحب ایمان بھی ہے تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا اسی طرح ہم نے اس آخری وحی کو عربی زبان میں بشکل قرآن اتارا ہے اور ہم نے اس میں عذاب کے ڈرانے کی باتیں بار بار مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہزگار بن جائے یا یہ قرآن ان کے دلوں میں یاد آخرت یا قبول ریسیت کا جذبہ پیدا کر دے بس اللہ پلند و شان والا ہے وہی بادشاہ حقیقی ہے اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کس وحی آپ پر پوری اتر جائے اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میری رب مجھے علمیں اور بڑھا دے اب اس آیت کی وزاعت کرتے ہوئے علامہ ابن کسیر نے حضرت عباس کی حدیث نکل کی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرور دو عالم کو نبوت کے ابتدائی ایام میں نزول وہی کے وقت بڑی شدت کا سامنا کرنا پڑتا جو جبرہیل علیہ السلام کی زبان سے نکلتا اس کے طرف بھی پوری توجہ بس ضروری تھی اور جو سناتے اس کا یاد رکھنا بھی بہت ضروری تھا تو نہ توجہ کوئی تن سے اٹھائیا جا سکتا تھا اور نہ وہی کو فراموش کرنے کا خطرہ برداشت کیا جا سکتا تھا تنان جبرہیل علیہ السلام جو کلام علیہ سناتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری نماغ اور توجہ سے سنتے بھی اور ساتھی ساتھ اسے زبان سے دھوراتے بھی دونوں بوجوں کا بے قوت متحمل ہونا گران اور شاک ضرور تھا لیکن نبوت کی نازک ذمہ داریوں کے پیچھ نظر اس کے بغیر چارہ کار بھی نہ تھا اللہ تعالی نے اس مشکل کو یوں فرما کر آسان کر دیا کہہ محبوب جبرہیل جب میرا کلام پڑھ کر تمہیں سنائے تو آپ سنتے رہیے اور یہ فکر نہ کیچے کہ بھول جائے گا اسے یاد کرا دینا اور اس کے معنی مطالب سے آگاہ کر دینا ہم نے اپنے ذمہ لے لیا آپ کو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حصول ان کا عام طریقہ تو یہی ہے کہ استاد جو کہہ شاکریت اسے غور سے سنتا بھی جائے اور ساست اسے زہن میں محفوظ بھی کرتا جائے لیکن رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتیات نرالے ہیں وہ بغیر مشکل کوئی نعمت اتا فرما دے تو یہ اس کا قرم ہے اللہ ہم اپنے گسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی فی زیادتی حتی توفہو اس دعا کے برقہ سے تادم کو پیش آقا علیہ وسلم کی علم میں اضافہ اڑ جاتی ہوتی رہی اور آقا علیہ وسلم کو جتنا میں علم ملا وہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے ملا اور اللہ تعالی نے جو ہے آقا علیہ وسلم ہی سارا علم سکھانے والے ہیں اللہ تعالی ہی آقا علیہ وسلم کو سارا علم سکھانے والے ہیں اور زیادر حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ وسلم کو تاقید فرمایا تھا بسو وہ بھول گئی اور ہم نے ان میں بلکل نافرمانی کہ کوئی ارادہ نہیں پایا اب اس آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو حکم ادولی ہوئی اس میں ان کے عظم کا دقل نہیں آپ نے اپنی ارادہ اور مرضی سے زرخت کا پھل کھایا ہو دوسرا مطلب یہ بیان کے کہ حکم الہی پر ثابت قدم رہنے پر آپ میں حمد نہ تھی شیطان نے جب دل میں وسوسہ ڈالا تو آپ فوراں اس کے قریب میں آگے اور آپ اس کے فریب میں آگے تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے قصر نصرخت کا پھل نہیں کھایا بلکہ بھول کر کھا بیٹھے حکوم نمبر چھ اختتام فزیر و الواقع و دا مانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہ